اسلام علیکم ناظرین آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لیکچرر سرکس کا پیپر جو کہ ہوا تھا 28.5.2022 کو ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں تو اس کا جو جنرل ناللیج کا جو 20% پورشن ہے وہ آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں لیکچرر جو ہے وہ شیشوالو جی کا پیپر جو ہے وہ آج ہوا تھا وہ ڈسکس کروں گا تو آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں قائد یادم محمد علی جنہ نے چودہ نقاض جو ہے وہ پیش کیے تھے اس کا یئر پوچھا تھا 1929 کو قائد نمبر دو how many articles in 1962 constitution 1962 کے آئین میں کتنی دفعات تھی 250 دفعات پر مشتمل تھا 1962 کا آئین اور 1973 کا جو constitution ہے وہ 280 دفعات پر مشتمل ہے قائد یادم محمد علی جنہ become the president of constituent assembly on which date تو قائد یادم محمد علی جنہ جو ہے وہ president بنے تھے constituent assembly کے 10 آگست 1947 کو اور 11 آگست 1947 کو انہوں نے صدارت کی تھی capital of ukraine ukraine کا capital is cave تو آج کل ukraine اور روشیا کا جو ہے وہ issue بھی چل رہا ہے تو یہ اس سوال سے جو آ گیا اس کا world trade organization established in which year تو world trade organization جو ہے وہ 1995 کو establish ہوئی اور اس کے total members جو ہیں وہ countries 164 ہے اور اس کا headquarter ہے جنیوہ میں اور official languages اس کی جو ہے نا وہ english french and spanish ہیں nfc کا ابریویشن پوچھا تھا nfc کا ابریویشن ہے national finance commission تو یہ nfc بسکلی ہوتا ہے کہ federal government کے پاس جو provincial government کے جتنے بھی جو ہے نا وہ funds بغیرہ ہوتے ہیں تو اٹھارمی amendment کہتا ہے جو ہے نا وہ provincial government کو جو ہے نا وہ دینے ہوتے ہیں ان کے جو ان کے funds ہیں تو national finance nfc total award جو ہے ساتھ ہو چکے ہیں اور اس اٹھارمی amendment کے تحت یہ تھا کہ federal government کے پاس جتنے بھی جو ہے نا وہ بجٹ ہوگا نا جس صوبے جتنے بھی بجٹ ہوگا وہ صوبے کو جو ہے نا دینا پڑے گا next question میں جو ہے نا وہ پوچھا گیا تھا کہ governor general جو غلام محمد ہیں انہوں نے خواجہ نازم الدین کی جو cabinet ہے اس کو کب برطرف کیا تو اس کی date و year پوچھا تھا 17 April 1983 who prepared پیرپور رپورٹ پیرپور رپورٹ جو ہے نمو کس نے تیار کی تھی راجہ سید محمد مہندی تے پاکستان ریزولوشن پاکستان ریزولوشن پاکستان ریزولوشن پاکستان ریزولوشن کو سندھ سے جس بندے نے سپورٹ کیا اس کا نام تھا عبداللہ حرون اور بلوچستان سے جس نے سپورٹ کیا وہ تھے قازی محمدیسہ اور NWFP جسے ہم KP کے کہتے ہیں وہاں سے سردار اورنگزیب اور زفر علی خان نے پنجاب سے سپورٹ کیا تھا قرارداد لاہور کا کب پیش کی گئی تھی 23 مارچ 1944 پاکستان جوائنڈ سیٹو تو ہیلپ وچ کیم پاکستان نے سیٹو کو جوائن کیا تھا 1954 کو اور سینٹو کو جوائن کیا تھا 1955 کو یہ سیٹو کا جو ایکریمنٹ ہوا تھا یہ امریکہ کے درمیان ہوا تھا یہ ڈیفینس پروجیکٹ سے ریلیٹیڈ تھا تو اس کا رائٹ آنسر بنتا تھا تو ہیلپ وچ کیم تو امریکن کیمپس کا رائٹ آنسر بنتا تھا کولڈ وار بٹوین وچ ٹو سٹیٹس تو کولڈ وار بیسکلی لڑی گئی تھی USA اور USSR جسے ہم سویٹ یونین بھی کہتے ہیں ان کے درمیان وہ جاری رہی تنیور ٹوٹل تھا 1945 سے لیکن 1991 تک یہ کولڈ وار لڑی گئی کولڈ وار کو کولڈ وار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ USA اور USSR چونکہ اس ٹائم ایٹمی طاقت ہے اور ڈریکٹلی نہیں چاہتے تھے کہ ہم نے ایک دوسرے پر حملہ کریں تو ان دونوں کے جو مخالفین ہیں مطلب اگر USSR کے جو الائنس ہیں تو USA چاہتا تھا کہ ان الائنس کو تباہ کیا جائے اور USSR کے الائنس کو تباہ کرنے کے چکر ہوئی تھا تو ڈریکٹلی حملہ نہیں کرتے تھے ان دونوں کے جو آپس میں دشمن ہیں ان کو سپورٹ کرتے تو اس وجہ سے کولڈ وار کہتے ہیں ٹوٹل ممبرز ان بی پی ایس بی پی ایس مطلب بیسک پرنسپل کمیٹی تو بیسک پرنسپل کمیٹی جو اینا اس کے ٹوٹل ممبر پوچھے تھے کتنے تھے 24 تھے یہ بیسکلی جو اینا یہ خواجہ نازم الدین نے جو اینا یہ سیٹ اپ بنایا تھا بیسک پرنسپل کمیٹی کا 1949 میں اور ان دے اڈوائیس آف لیاقت علی خان جو کہ پرائم نیسٹر سے اس وقت اس کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ فیوچر میں جو اینا کانسٹیٹوشن سے متعلق جو لیجسلیشن کرنی ہیں اور اصلاحات کرنی ہیں تو اس کمیٹی نے جو اینا وہ لیجسلیشن کرنی تھی تو اس کے ٹوٹل ممبر کی تعداد پوچھے ہوئی تھی ٹوٹی فور شمل ایگریمنٹ بیسکلی جو اینا انڈین پرائم نیسٹر اندرہ گاندی اور ذولف کارلی کو جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت اس کے درمیان ہوا تھا نائنٹین سیونٹی ٹو جو اینا وہ ہیئر پوچھا گیا تھا ٹینیور ٹوٹل پاکستان سینیٹر کا ہوتا ہے چھ سال تین سال بعد سینیٹر جو اینا وہ کیا کہتے ہیں جو الیکشنز ہوتی ہیں اور ٹوٹل ٹینیور مطلب یہ ہے کہ ایک سینیٹر اگر چھ سال کے لیے سیلیکٹ ہوئے تو تین سال بعد جو پچھلے چھ سال والے ہیں ان کا ٹینیور مکمل ہو جاتا ہے تو یہ تین سال بعد الیکشنز ہوتے جاتے ہیں تو ٹوٹل ٹینیور جو سینیٹر کا ہوتا ہے وہ چھ سال ہوتا ہے اور اس ٹائم سینیٹ میں ٹوٹل جو تداد وہ ایک سو ہے تو یہ نیکسٹ جو ہلکا بندی اور نیکسٹ الیکشنز کے بعد میرا خیال ہے نائنٹی سکس رہ جائیں گی تداد سینیٹر کی نوائے وقت نیوز پیپر نوائے وقت بانی ہے وہ ہے حمید نظامی تو ان کے بانی کا نام پوچھا گیا تھا پاکستان is currently at which list of فیٹف فیٹف بسیکلی 1939 بنی تھی پاکستان کا اس ٹائم سٹیٹس پوچھا گیا تھا پاکستان بلیک لسٹ میں ہے گریڈ لسٹ میں ہے یا ریڈ لسٹ میں ہے پاکستان اس ٹائم گریڈ لسٹ میں ہے تو یہ لسٹ پوچھ گئی تھی اچھا جی question number 18 پاکستان نے جو ہے نا وہ commonwealth کو کب leave کیا تو پاکستان نے commonwealth کو جو ہے وہ left کیا تھا 1972 میں اور اس کو دوبارہ جو join کیا تھا 1989 میں کیا تھا ڈیورنڈ لائنڈ ہم سب کو پتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے نا وہ محلق اثر آپ کو کہتے ہیں ڈیورنڈ لائنڈ statue of unity is situated in which country تو یہ بہارت کے جو ہے وہ زلِ گجرات میں ہے اور یہ statue of unity اب اس ٹائم دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ statue ہے which instrument is used for small crun تو small crun کو معیر کرنے کے لئے ایک گلوانو میٹری یود ہوتا ہے who said that Hindus and Muslims are two eyes of the beautiful bird تو یہ کس نے کہا تھا کہ مسلمان اور ہندو وہ کسی خوبصورت پرندے کی دو آنکھیں ہیں تو یہ کہا تھا سر سید احمد خان ہائیکوں میں کتنے مسرے ہوتے ہیں تو ہائیکوں میں بسیکلی جو ہے نا وہ تین ہوتے ہیں اور سونٹ میں چودہ ہوتے ہیں اور مسدس میں چھ ہوتے ہیں اور ایک اور ہے ربائی میں چار ہوتے ہیں اچھا جی یہ question number 24 پوچھا گیا first muslim president in Indian national congress تو Indian national congress basically 1885 کو بنی تھی اے او ہیوم اے او ہیوم اس کے founder تھے اور پہلے مسلمان president کا نام پوچھا گیا تھا کہ کون تھے تو ان کا نام تھا بدرودین طیب جی next question ہائیکہ سوفیا جو ہے نا was built in which year تو ہائیکہ سوفیا بسیکلی جو ہے نا وہ پہلے کرسچن کی عبادت گاہ تھی اس کے بعد اس کو جو ہے نا سطرنے تسمانیہ جب آئی تو اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ میوزیوم میں منورٹ کر دیا گیا اب یہ اورتگان کے دور میں اس کو دوارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے تو اس کو بیسیکلی پوچھا گیا تھا کہ کس سال اس کو تعمیر کیا گیا ہے تو فائیو تھرٹی سیون اے ڈی میں اس کو بیلڈ کیا گیا تھا ترکی کے شہر اطلبول میں یہ واقع ہے موسٹ پاورفل انرجی نیوکلر انرجی ہم جانتے ہیں کیمیائی اتھیار بنتے ہیں سب سے پاورفل انرجی نیوکلر انرجی ہے ایمیو کالیج محمدن اینگولر اورینٹل کالیج کس سال ہوئی تھی جناب کالیج جو بنا تھا وہ ایٹین سیونٹی سیون میں بنا تھا اور بعد میں اس کو یونیسٹی کا ترجہ بھی دیا گیا تھا نائنٹین ٹونٹی میں انڈر وچ ایکٹ کانسٹرٹ اسمبلی واز میڈ تو کانسٹرٹ اسمبلی کس ایکٹ کے تحت بنی تھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرڈی فائی تو پاکستان کا جو پہلا کانسٹیٹوشن ہے جو کہ تئیس مارچ انیس سو جو ہے وہ چھپن کو پیش کیا گیا تھا تو اس کو جو ہے منسوخ کس نے کیا تھا سکندر ملوانی کیا تھا لاسٹ کسن جی پارٹیشن آف بنگال جو ہے وہ کب جو ہے وہ ہوئی تھی لارٹ کرتن کے جو ہے ٹنیور میں ہوئی تھی نائنٹین دی رفائی میں ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی باقی یہ ای میل آئی ڈیا ہے اور یہ نمبر ہے اگر آپ نے ویڈس اپ گروپس ہیں میل اور فی میل کے اس میں جو ہے وہ جوائن ہونے ہے اس میں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ازادہ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ میں کچھ ہی دیر تک جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے لیکچرر شیشیالوجی وہ میں اپلوڈ کروں گا تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی